جس ہاندان میں ماں کا اعترام نہ کیا جائے تو اس ہاندان کا مقدر رسوائی بنتی ہے یہ وہ سبق ہے جو ہم سیکھ لیتے تو دنیا میں اتنے رسوہ نہ ہوتے دو جنوری ہموشی سے گزر گیا کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ 57 برس قبل یعنی سن 1965 کو اسی روز جنرل یوبھان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہاں کو صدارتی انتحاب میں شکست دی تھی اکثر مبسرین اور تجیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایک پوجیل ڈکٹیٹر نے انتحاب جیتنے کے لیے ہر ہتھکنڈا استعمال گیا ان ہتھکنڈوں میں فاطمہ جنہاں کے حلاف کردارکشی کی محام بھی شامل تھی اگر جنرل یوبھان داندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جنہاں کو شکست نہ دیتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا پاکستان کی سیاست خاص طور پر انتحابی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں پاکستان کے بانی محمد علی جنہاں کی بہن محترمہ فاطمہ جنہاں نے جب جنرل یوبھان کے مقابلے میں انتحابات میں حصہ لیا تو ان پر کئی الزامات لگائے گئے انہیں غدار اور انڈین اور امریکی ایجنٹ تو کہا ہی گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرل یوبھان نے ان کے بارے میں دو ایسے الفاظ بھی کہے جو پوری طرح حواتین سے نفرت اور تاثب کے زمرے میں آتے ہیں ایوبھان کی برداس جواب دینے لگی تھی تو انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصف فاطمہ جنہاں کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بدحصال لوگوں میں گری ہوئی ہیں ایوبھان کے اس بتمیز کلمات پر سرکاری حلقے سکتے میں آگئے تھے تاہم ایوبھان کو اس کا کوئی نقابل تلافی نقصان نہ پہنچا الیکشن کی گرمہ گرمی میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گھٹیا الزام تراشی کی جا رہی تھی اور متصادم جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے حلاف گالیوں اور نشائشتہ جملوں کا آزادانہ تبادلہ ہوتا تھا ایوبھان کی غیرموتات جملے اسی گیمہ گامی میں دب گئے دوسری بات یہ کہ جنرل ایوب جمہوریت اور سیاستدان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے اس کا اظہار انہوں نے اقتار سنبھالنے کے فوراں بعد امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سیاستدان ملک کو لوٹ رہے تھے چنانچہ ملک بچانے کے لیے مجھے اقتدار سمخالنا پڑا وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو بارملہ کہتے تھے کہ عوام ابھی اتنے باشہور نہیں ہوئے کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے بدنام زمانہ کابنین بنائے ان کابنین کے تحت سات ہزار سیاستدان سات سات سال کے لیے نا اہل قرار دیے گئے نا اہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزیراعظم حسین شہید سروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے ان لوگوں کو نا اہل کرنے کے لیے کرپشن اور ملک دشمنی کے الزمات لگائے گئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان پر کرپشن کے الزمات لگا کر برطرف گیا جاتا ہے یا سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے